عوض باللہ سمیع العلیم انہی شریفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بات سل رہی تھی غیر معلود شخص کے مفاد میں پروپرٹی یا پروپرٹی کے کسی انٹرسٹ کے منتقلی کا معاملہ ہے تو ہم سب سے پہلے سیکشن فائیو ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو کو دیکھتے ہیں جس کے تحت آپ کا پتہ ہے کہ حقوق ملکیت کی منتقلی کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ بوقت منتقلی انتقال پروپرٹی یعنی ٹرانسور اف پروپرٹی کے وقت جس کے حق میں پروپرٹی ٹرانسور ہونی ہے ٹرانسوری جو ہے وہ لیونگ پرسن ہو وہ زندہ شخص مطلب سیکشن فائیو ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو سب سے پہلے یہ بات واضح کر دیتا ہے اور اگر ہم انڈکٹس سیکشن فائیو ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان بونڈ چائلڈ جو ہے غیر موجود شخص یا غیر موجود بچہ جو ہے اس کو کسی پروپرٹی کے حق کے ملکیت منتقل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا منتقلی حقوق نہیں ملکیت کے حقوق جو ہے منتقل نہیں ہو سکتا اس حوالے سے نائنٹین ایٹی وان اسی ایم آر پیچ ایٹ ٹو نائن اور ٹو تھاؤزن چوائیل آر پیچ ٹبل ٹو ایٹ سکس جو ہے یہ ہمیں کچھ کائیڈ لائنز دے لیتی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیکشن تھرٹین ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو پہ جو کہ یہ جو پبندی لیونگ پرسن کی لگاتا ہے سیکشن فائیو ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو اس میں کچھ حد تک نرمی کر دیتا ہے سیکشن تیرہ یہ واضح کر دیتا ہے سیکشن تھرٹین ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو کہ ایک شخص حق کے ملکیت ایسے شخص کے نام منتقل کر سکتا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا ہے لیکن کچھ شرائط کے تابے سیکشن تیرہ نومالود جو شخص ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کے نام حق کے ملکیت کی منتقلی کچھ شرائط کے تابے کر دیتا ہے یعنی منتقل کنیندہ جو ہے ٹرانسوری جو ہے ایسی جائداد کو بحثیت واقف یا بحثیت ٹرسٹی اپنے پاس رکھے گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے شخص کو بحثیت ٹرسٹی مقرن کرے گا یعنی یہ شرائط جو رکھی ہیں سیکشن تھرٹین ٹرانسور آف پروپرٹی ایک ٹیٹین ایٹی ٹو میں اس کا بنیادی جو لوجک ہے لیجسٹریشر کا اس میں یہ آج بات آ جاتی ہے چونکہ نومالود ان بورن پرسن جو ہے وہ بھی پیدا تو ہوا نہیں ہے لہٰذا اس پروپرٹی کی نگداشت اور اس کی ایڈمنیسٹریشن اس پروپرٹی کا انتظام و انسرام کی ذمہ داری جو منتقلِ علی ہے جو ٹرانسور آف پروپرٹی ہے وہ خود لے یا کسی تیسرے شخص کے حوالے کرے تاکہ نومالود کے پیدا ہونے اور اہل ہونے تک اس چائداد کو اپنے پاس براوٹ رسٹی رکھے تاکہ اس پروپرٹی کی نگداشت ہو سکے اس وقت تک جب تک کہ ان بورن چائل پیدا ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر اس اہل نہ ہو جائے کہ پروپرٹی اس کے نام پر ٹرانسور ہو جائے اس کے بعد سکشن ٹونٹی ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے جو کہ ایک ان بورن چائل یعنی ایک نومالود شخص کی ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو سکشن ٹونٹی کے تیز جو ہے وہ کچھ رائٹس ڈیٹرمن کرتا ہے اور یہ واضح کر دیتا ہے کہ جب جائداد کی منتقلی میں ایک نومالود شخص کے مفاد کے لیے استحقاق قائم کیا گیا ہو تو وہ پیدائش پر اسے حاصل کر لیتا ہے اس مفاد کو چاہے وہ اپنی نومالود اپنی پیدائش پر ایک حاصل چھدہ رائٹ کے استعمال کا مستحق نہ بھی ہو جب تک کہ منتقلی کی شرائط میں اس کے برقص کوئی نیت زاخر ما کی گئی ہو یعنی ایک نومالود اپنی پیدائش کے فوراں بعد پروپرٹی میں استحقاق حاصل کر لیتا ہے چاہے وہ اسے استعمال کرنے کا حق دار نہ بھی ہو لیکن اگر مواخدہ منتقلی جو ٹرانسفر آف پروپرٹی کا جو مواخدہ ہے اس میں اس کے برقص کوئی شرط رکھی گئی ہے تو پھر یہ الگ سے بات ہے پھر یہ بات نہیں آئے گی اگر نومالود شخص ابھی پیدا ہی نہیں ہوتا تو جاہداد واپس ٹرانسفر آر یعنی منتقل ہو جاتی ہے واپس چلی جاتی ہے جس نے اس کو منتقل کیا دیا اس کے بعد اور بات ذہن میں رکھے گا چونکہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک ٹیٹھین ایٹی ٹو کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ نومالود انبون چائل جس کو کہتے ہیں ہم اس کے حق میں ہبا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہبا خواہ ٹرانسفر آف پروپرٹی کا ایک موڈ ہے اور ہبا آفر ایکسپٹنس انڈیوری اوف پوزیشن کے انگریڈینٹس کے ساتھ ہی پورا ہوتا ہے اور ہبا کے لیے جو ڈونی ہے اس کا لیونگ پرسن ہونا منڈیٹری ہے اور ہبے کو اکسپٹ کرنا منڈیٹری ہے اس کے بعد ہم اسی بات کو تھوڑا سا آگے لیے چلتے ہیں بات ہم لے چلتے ہیں سکشن تھرٹین ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک ٹھیٹھی نیٹری ٹھو پے کہ جب انتقال جائدات کے دوران اسے شخص کے لیے کوئی حق پیدا کیا جاتا ہے جو اس تاریخ انتقال جائدات کے وقت پیدا نہیں ہوا ہے تو ایسے شخص کے حق میں پیدا شدہ مفاد اس وقت تک موثر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ انتقال کنیندہ کے باقی مفاد تک تو اسی حاصل نہ کر لیں مثلا زین اپنی جائدات نور کے نام انتقل کرتا ہے جو زین کے وقف کی صورت میں کی جاتی ہے اور جب نور فوت ہو جائے تو زین کے بڑے بیٹے کے نام اور پھر دوسرے بیٹوں کے نام ہوتی ہے اب یاد رکھے گا کہ وہ مفاد اس پروپرٹی کا وہ انٹرسٹ اس پروپرٹی کا جو زین کے بڑے بیٹے کے نام پہ پیدا ہونا ہے وہ موثر نہیں ہوتا کیونکہ یہ جائداد کے اندر زین کے باقی ماندہ مفاد تک اس بات کی وسط جو ہے وہ نہیں جاتی ہے اب اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا بریفلی دیکھیں تو ٹرانسٹور آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے مطابق اگر سے ایک آن بون چائل کے نام پر جائداد سیکشن فائیو ٹرانسٹور آف پروپرٹی ایکٹ کے تحت منتقل تو نہیں کی جا سکتی تاہم اس کے حق میں مفاد قائم کیا جا سکتا ہے بشرتے کے یہ اس منتقلی سے پہلے ہو جس کی روح سے حتمی طور پر باقی مفاد اس کے حق میں منتقل کیا جاتا ہے اب اسی حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں مثلاً مثال کے طور پر صرف ایک وقف کے قیام سے ہی ان بچوں کے حق میں منتقلی کی جا سکتی ہے یہ ایک ٹرسٹ قائم کر کے جو بھی پیدا نہیں ہوئے اب ان بچوں کے نام پہ پروپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے ان کے رائٹس ڈیٹرمن کرنے کے لیے وقف کا قیام کیا جاتا ہے اب جو الفاظ ہیں ٹرانسفر آف انٹرسٹ کے جو کہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹی ایٹی دو کی سیکشن تھرٹین میں استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس انٹرسٹ کو کریئٹ کرنے کے لیے اس مفاد کو اس بینیفٹ کو کریئٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹرسٹ بنانا پڑے گا بزریہ واقف یا بزریہ ٹرسٹی آپ کو پروپرٹی منتقل کرنا پڑے گی اور ایسی صورت میں جو ٹرانسفری ہے اس کی حصیت ایک ٹرسٹی کی ہوتی ہے اور وہ ان بچوں کے مفاد میں جائداد اپنے قبضہ میں رکھے گا جو بھی پیدا نہیں ہوئے اب اس بات سے یہ واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ سیکشن تھرٹین ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹی نیٹی ٹو کے تعد کبھی بھی تا حیات مفاد قائم نہیں کیا جا سکتا ہے ان بولد چائل کے حوالے سے معاملہ یہاں پہ ہے کہ آپ نے ٹرسٹ قائم کیا اس بچے کے مفاد کیلئے جو بھی پیدا نہیں ہوا ہے جبکہ انگلیش کامل لا کے تحت تا حیات مفاد اس بچے کے حق میں منتقل کیا جا سکتا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا یہ ایک ڈیفرنس ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایک ٹی نیٹی ٹو اور جو انگلیش کامل لا جس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس حوالے سے اگر ہم اسلامی اطلاق کو دیکھیں تو اس قائدے کا اطلاق بدستور قائم رہے گا کہ اس بچے کے حق میں کوئی جائدات کی منتقلی جو ابھی پیدا نہیں ہوا ناجائز سے کیونکہ ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی منتقلی کسی شخص کے کسی دوسرے لوگوں کے مفادات دوسرے لوگوں کے رائٹس کو کھا رہی ہو دوسرے لوگوں کے رائٹس کو خراب کر رہی ہو اس کے بعد کیوں نہ ہم قانون وراست کی طرف چلتے ہیں جو کہ سیکشن ایک سو تیرہ جو سکسیشن ایکٹ انیس سو پچیس ہے اس کی سیکشن ایک سو تیرہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکشن تھرٹین جو ہے ٹرانسور اوف پرپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے ساتھ کافی حد تک نیتی جوتی ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو گپ شپ لگاتے ہیں دوبارہ ملتے ہیں اس حوالے سے کیونکہ تھوڑا سا پچیدہ معاملہ ہے سمجھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک اور نشست کر لیتے ہیں چائشہ پیتے ہیں پھر انشاءاللہ بیٹھتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ